موئی کے شروع ہوتے ہی ہم ایک سٹریٹ شیف گاؤ کو دیکھتے ہیں وہ بہت مزے مزے کی کھانے بنایا کرتا تھا اس کا ایک چھوٹا سا ریسٹرینٹ ہے مگر وہ اس کو صاف رکھتا ہے اور اپنے پروفیشن سے بھی بہت پیار کرتا ہے لیکن جو پاسٹ میں گاؤ کے ساتھ ہوا وہ بہت ہی برا تھا اس کے فادر نے صرف اس لیے اسے ایک شیف کے پاس چھوڑ دیا کہ وہ کوگنگ کو سیکھ سکے گاؤ نے یہ ڈیسائٹ کر لیا تھا کہ ایک دن وہ بہت بڑا شیف بنے گا اور ہر وہ چیز حاصل کرے گا جو وہ اپنے بچپن میں نہ کر سکا گاؤ کے فادر ایک بہت اچھے شیف تھے اور اب تک تو وہ بہت ہی کمال شیف بن چکے تھے ایک طرح کے ماسٹر شیف لیکن ان کا بیٹا یعنی گاؤ ان سے بہت نفرت کرتا تھا کیونکہ اس نے اپنا بچپن یعنی چائلڈ روڈ اپنے فادر کے بغیر گزارا تھا وہ انہیں میس بھی کیا کرتا تھا لیکن اس سے اس کے فادر کو کوئی فرق ہی نہیں بڑھتا تھا دوسری طرف گاؤ کے فادر یعنی وہی ماسٹر شیف بھی اس بات سے خوش تھے کہ دنیا کو نہیں بتا کہ ان کا بیٹا بھی ہے اور یہ بات گاؤ کو اور سیٹ کرتی تھی اب سین بدلتا ہے اور ہم ایک اور فیمز ہینسوم اور ینگ شیف کو دیکھتے ہیں وہ بہت ہی ریچ اور رویل فاملیس کے لئے کھانا بنایا کرتا تھا اس کا نام پول ہوتا ہے پول کا یہ خواب تھا کہ وہ اپنے فادر کے لئے اپنی کنٹری میں ایک ریسٹرنٹ بنائے گا اس لئے وہ اپروڈ کو چھوڑتے ہوئے اور سب اوفرز کو منع کرتے ہوئے اپنی کنٹری واپس آ جاتا ہے وہاں جا کر وہ ایک فش سیلر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایک بڑی سی مشلی تو دکھاؤ تو فش سیلر اسے منع کر دیتا ہے اب جیسے ہی گاؤ اس کے پاس بڑی سی مشلی لینے آتا ہے تو وہ آدموں اسے مشلی دے دیتا ہے یہ دیکھ کر پول کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ گاؤ کو غصے سے دیکھتا ہے جیسے وہ اس سے جیلس ہو کہ بھئی اس نے اس کو مشلی کیوں دے دی فش سیلر اب ان دونوں کو غصے میں دیکھتا ہے تو وہ مشلی کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے تاکہ ان میں لڑائی نہ ہو لیکن وہ دونوں پھر بھی ایک دوسرے کو غصے سے گھورتے رہتے ہیں اب ہم پول کے شاندار اور بہت اپیاری ریسٹرنٹ کو دیکھتے ہیں کھولا تھا وہ گاؤ کے ریسٹرنٹ کے پلکل سامنے تھا جسے دیکھ کر گاؤ کے دوست خبرہ جاتے ہیں کیونکہ یہ نیا ریسٹرنٹ ان کسٹمرز کا سارا انٹرسٹ اپنی طرف کرنے والا تھا اور ان سب لوگوں کو ان سے چھیننے والا تھا اور جس بات کا ٹر تھا وہی ہوتا ہے سب لوگ نئی ریسٹرنٹ کا ٹیسٹ چیک کرنے کے لیے اس میں چلے جاتے ہیں تو گاؤ کے دوست گاؤ کو سپورٹ کرنے کے لیے ڈسکاؤنٹ آفر کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں جو کسٹمرز کو فاقی میں اٹریکٹ کرتی ہے اور وہ پھر سے کاؤ کے ریسٹرنٹ کی طرف چل پڑتے ہیں اس بات سے پول کے دوستوں کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ ان سے آکے غصے سے بات کرتے ہیں کہ تم لوگوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے ہماری سکسس تم لوگوں سے دیکھی نہیں جا رہی پھر ایڈ تین دونوں پارٹیز میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کیوں نہ ایک کمپیٹیشن رکھا جائے اور دیکھا جائے کہ کس شیف کے ہاتھ میں سیادہ ٹیسٹ ہے اب دونوں کو سبرتستی کمپیٹیشن میں پارٹ لینے کے لیے کہا جاتا ہے پہلے تو وہ مان نہیں رہی ہوتے لیکن جب یہ دوسرے کو دیکھتے ہیں تو پہجان لیتے ہیں کہ ان لوگوں کا سامنا دوسرے فش سٹال پر ہوا تھا تو یہ لوگ کمپیٹیشن کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں اب ٹیبل لگ جاتا ہے اور اس پر ایک بڑی سی فش رکھی جاتی ہے جس کو ان دونوں نے کاٹنا تھا اب سب سے پہلے پول فش کو کاٹتا ہے اور اس کے کانٹے بہت سموتلی اور تیزی کے ساتھ نکالنے لگتا ہے اور اس کا یہ طریقہ سب کو بہت پسند آتا ہے اب وہ فش پھینکتا ہے گاؤ کی طرف گاؤ بھی فش کو بڑے اچھے طریقے سے کاٹتا ہے اور اس کے سکن جب سب کو دکھاتا ہے تو اس پر ذرا سبھی فلیش نہیں ہوتا یعنی اس پر ذرا سبھی فش کا میٹ نہیں لگا ہوتا تو اس کو بھی سب بہت ایڈمائر کرتے ہیں یعنی دونوں کی برابر تاریف ہوتی ہے اب وہاں ایک چیئرمن بھی ہوتے ہیں جو ان سے کہتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل کوکنگ کامپیٹیشن ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ تم دونوں کو اس میں پارٹ لینا چاہیے اب دونوں کو پروف تو کرنا تھا کہ ان میں سے کون بیش شیف ہے تو دونوں ریڈی ہو جاتے ہیں اب پول میڈیا کو بتاتا ہے کہ میں فرانس میں کوکنگ کرتا تھا اور چائن آنکر میں نے فیل کیا کہ اب بھی لوگ پرانے طریقوں کو یوز کر کے کوکنگ کرتے ہیں اور ساہے ہے یہ بات وہ انڈائیوٹ لیکھ گاؤ کو ہی کہہ رہا تھا اور اسے دیکھ کے گاؤ کو بہت غصہ آتا ہے اب وہاں سب کو بتا چلتا ہے کہ پہلے ان کا بھی اس میں کامپیٹیشن ہوگا اگر یہ لوگ اسے جی چاہتے ہیں تب یہ لوگ فائنل تک پہن سکیں گے اور ساتھی ساتھ بہت ہی پڑے ماسٹر شیف سے ملنے کا بھی چانس ملے گا اور یہ ماسٹر شیف کوئی اور نہیں بلکہ گاؤ کے ہی فاتر تھے ادھر گاؤ کے ریسٹرین میں پول کی دوست آتی ہے اور گاؤ اور اس کی دوست کو ریسٹرینٹ آنے کا کہتی ہے کہ آش کا کھانا آپ ہماری طرف کھائیں آپ وہ دونوں یعنی گاؤ اور اس کی دوست پول کے ریسٹرینٹ تو جاتے ہیں لیکن ان کو کھانا پول نہیں بلکہ پول کی وہی دوست صرف کرتی ہے دیکھنے میں وہ کھانا تو فرائیڈ ایگ اور ایک پلانٹ پورٹ کی طرح لگ رہا تھا لیکن اس کا ٹیسٹ ایک دم الگ تھا تو یہ دیکھیں گاؤ سوچتا ہے کہ واقعی پول کی گھنگ بہت ایڈوانس ہے تو وہ سیدھا کیچن میں جاتا ہے اور اس کو اسے سے کہتا ہے پول اپنا کھانا اچھا دکھا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم بہت اچھے گھو تو پول چھوک رہتا ہے اور اس سے میٹ پکانے کا کہتا ہے کہ چلو دیکھتے ہیں کون زیادہ اچھا میٹ پکا سکتا ہے گاؤ چیلنج ایکسپٹ کرتا ہے اب گاؤ بہت اچھے طریقے سے وہ میٹ پکاتا ہے وہ بہت دیلیشیس لگ رہا ہوتا ہے اب پول اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں سیم ریسیبی کے ساتھ یہ ڈش بنا کر دکھاتا ہوں پول شروع کرتا ہے اور سیم ڈش بہت کم ٹائم میں بنا لیتا ہے جب گاؤ اس کو سمیل کرتا ہے تو اسے اپنی ڈش میں اور اس کے ڈش میں کوئی فرق نہیں لگ رہا ہوتا تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ واقعی اس کے پکانے کا طریقہ بہت ایڈوانس ہے وہ اداس ہو جاتا ہے وہاں سے چلا جاتا ہے اب گاؤ کو کوئی کہتا ہے کہ اسے اس کے فادر بلا رہی ہیں گاؤ اپنے فادر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب آپ نے مجھے کیوں بلایا جبکہ آپ یہ بات مانتے ہی نہیں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں تو ماسٹر شیف اسے کہتے ہیں میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ تم میرے بیٹے ہو اس لیے تم انٹرنیشنل کامپیریشن تر پہن سکے بلکہ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تم خود یہ کرو تو گاؤ کہتا ہے مجھے ویسے بھی آپ کی سپورٹ کی ضرورت نہیں جب مجھے آپ کی ضرورت تھی تب آپ میرے پاس نہیں تھے خیر میں اب یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ میں وہ حضرت کر سکتا ہوں جس کے بجا سے آپ نے مجھے چھوڑا اب گاؤ یہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ اسے اپنے ڈائیٹ کے کسی بھی بات پر یقین نہیں ہوتا اب نیکسٹ ڈی انٹرنیشنل ککنگ کامپیٹیشن ہوتا ہے سب پروپیریشن کی جات چکی ہوتی ہیں کامپیٹنس یعنی پول اور گاؤ بھی ریڈی ہوتے ہیں ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے پول کی کوئی سویٹ ڈش ہوتی ہے اور گاؤ کی چکن ڈش دونوں بہت محنت سے اپنے ڈشز تیار کرتے ہیں پول تو ٹائم سے پہلے ہی اپنے ڈش تیار کر لیتا ہے لیکن اس کے بعد گاؤ کی بھی شانتار ڈش ریڈی ہو جاتی ہے اس نے بھی ٹائم پر اپنا دیا گیا ڈاسٹ پورا کر لیا تھا ججیز اور آڈینس بہت امپریس ہوتے ہیں اور اب ان کے ڈشز کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور دونوں کے سیم پوائنٹس آتے ہیں کیونکہ جج کو ان کے کھانے میں اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں لگ رہا تھا یعنی دونوں کے ڈشز بہت مزے کی تھیں تبھی سٹیج پر ایک جج آتا ہے اور اس کنفیشن کو کلیر کرنے کے لیے کہتا ہے کہ نو تھا دونوں کے ڈشز کی ٹیسٹ بہت آلا تھے لیکن مجھے ٹائم منیجمنٹ پول کی زیادہ پسند آئی اس لیے یہ کمپیٹیشن پول اپنے نام کر لیا ہے پول یہاں پر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے گاؤ کیونکہ کمپیٹیشن ہار چکا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ اداوس ہونے کے وجہ سے اپنے گھر بھی نہیں جاتا اور ویڈیو کیمز کرنے کے لیے چل پڑتا ہے وہ کئی دن تک اپنا ٹائم یوں ہی سپین کرتا رہتا ہے اور ایک دن اس کے پاس وہی شیف آتے ہیں جن کے پاس اس نے اپنا بچپن گزارا اور اسی کے پاس گاؤ کے ڈیڈ اسے چھوڑ کر گئی تھے وہ اسے سمجھاتے ہیں کہ گاؤ دیکھو ہار جیت تو انسان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہے نا اگر آج تم نہیں جیت سکے تو کیا ضروری ہے کہ کل بھی نہیں جیت پاؤ گے لیکن گاؤ گھر جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا اسے بہت سمجھانے کے بعد کنونس کر لیا جاتا ہے کہ اسے گھر جانا ہوگا اور اگلے کمپیٹیشن کی تیاری کرنی ہوگی اب پول بہت زیادہ خوش ہونے کی وجہ سے اپنے ریسٹرنٹ جاتا ہے وہ بہت انجائی کرتا ہے اس کے سامنے اس کے دوست بیٹے ہوتے ہیں تو باتوں باتوں میں اس کے دوست اسے کہتے ہیں پول تم اپنی دوست کو چانس کیوں نہیں دیتے ہو وہ اتنے ٹائم سے تمہارے ساتھ ہے تم اس پر ٹرسٹ تو کرو اسے الاؤ کرو کہ وہ انٹرنیشنلی تمہیں ریپریزنٹ کر سکے تمہارے ریسٹرنٹ کا نام ہنچا کر سکے تو پول اسے کہتا ہے ہاں وہ میری اچھی دوست ضرور ہے اس بات سے میں نے منع نہیں کیا لیکن یار اسے کھانا تک پکانا نہیں آتا وہ کیسے میری ریسٹرنٹ کو انٹرنیشنلی ریپریزنٹ کر سکتی ہے تو اس کا دوست اور باتیں کرنے لگتا ہے اور اس کی باتوں سے یہ لگ رہا ہوتا ہے جیسے یہ اس کی دوست کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے اور ان کے دل میں لالا جا رہی ہے تب ہی وہاں پر پول کی وہی دوست آتی ہے اور اس کے سامنے سوپ کی تو کبش رکتے ہوئے کہتی ہے پول کیا تو مجھے بتا سکتے ہو کہ ان میں سے کس میں سوالٹ زیادہ ہے تو یہاں پر پول خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں ٹیسٹ کرنے کی ایبیلیٹی ہی نہیں ہوتی اس کے ٹیسٹ پرٹس ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے اور یہ نیشنلی تھا تو اس بات کے وجہ سے پول کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی دوست نے اس کے باقی دوستوں کے ساتھ مل کر اسے چیٹ کیا اور دھوکا دیا تو اب اس کے دوست کہتی ہے کیا ہوا پول تم سمجھتے تھے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں یہ تمہاری غلط فہمی تھی آج گل ایسا کہاں ہوتا ہے میں نے تو تم سے دوستی صرف اسی لیے کی تھی تاکہ تمہیں یوز کر کے انٹرنیشنل کامپیٹیشن میں جا سکوں بیسے جانا تو میرے لیے پوسیبل نہیں تھا لیکن آج سکھ جو میں نے تمہارا راز رکھا اس کے بدلے میں تم نے مجھے کیا دیا کیا تم مجھے ایک آفر نہیں کر سکے لیکن اب نہیں اب میں خموش نہیں رہوں گی کیونکہ میں بھی اس کامپیٹیشن میں جا سکتی ہوں اب یہاں پر ایک اور بڑی بات ریویل ہوتی ہے کہ پول کی دوست پول کے ہی دوست کے ساتھ مل کر پول کو چھیت کر رہی تھی کیونکہ وہ دونوں اب ریلیشنشپ میں تھے اور پول کے ایک گینسٹ ہی ایک سازش یعنی کانسپیریسی چل رہے تھے کہ پول کے ریسٹرنٹ کو پیچ دیں گے اور ان سے جو پیسے آئیں گے ان سے اپنی لائف سٹارٹ کریں گے لیکن پول بھی ایسا ہونے دے نہیں سکتا تھا پول بہت اداس ہو جاتا ہے اور اپنی ریسٹرنٹ سے باہر آ جاتا ہے رات ہو چکی ہوتی ہے اور وہ باہر بیٹھ کر ٹرنک کرنے لگتا ہے تب ہی اسے کاو بھی دیکھ لیتا ہے اور اس کی پاس آکے کہتا ہے پول تم اداس کی بیٹے ہو یار تم تو جیت چکے ہو تمہیں خوش ہونا چاہیے تو پول اسے کہتا ہے ہاں جیت تو چکا ہوں پر ہار بھی بہت کچھ چکا ہوں خیر تم چھوڑو تمہیں ایک بات بتاتا ہوں سامنے یہ بینر دیکھ رہے ہو وہ انفیٹ کاو کے فادر یعنی اسی ماسٹر شیف کی پکچر ہو دی ہے تو پول اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یہ میرے آئیڈیل ہے میں چاہتا ہوں میں ان کی طرح بنوں تو کاو آگے سے الگا سا مسکراتا ہے اور کہتا ہے پول یہ میرے فادر ہے تم یہی سوچتے ہونا کہ اچھے انسان ہے اور تم ان کے جیسا بنو تو میں تمہیں بتاؤں میرے فادر دل کے بہت برے ہیں کہاو سے اپنے پاسٹ کی سٹوری بتانے لگتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا 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 پہلے تو پول کہتا ہے کہاو تم مزاق کر رہے ہو یار بس کر دو لیکن کہاو سے بتاتا ہے نہیں وہ مجھے بچپن میں فاقری میں چھوڑ گئے تھے صرف اس لیے کہ میں ان کے پروفیشن کو اپنا نہیں پا رہا تھا اور میں نے اپنا سارا بچپن ان کے بغیر گزارا ہے تو پول کہتا ہے اچھا اداس نہیں ہو اب ہم کیا کر سکتے ہیں تو کاؤ سے کہتا ہے بوٹلز پھینک سکتے ہیں تب وہ دونوں پھالی بوٹلز اس پینر کی طرف پھینکنے لگتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں یہاں پر ان دونوں میں دوست ہی ہو جاتی ہے اور یہ سین بہت ہی سیادہ کیوٹ ہے اب پول جب وہاں سے اپنے ریسٹرنٹ واپس جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے دوست اس کے ریسٹرنٹ کا سودا کر رہے ہوتے ہیں تو پول ان سے کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے تم لوگ میری اجازت کے ادھر ایسا کر بھی کیسے سکتے ہو تو اس کے دوست اس سے کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ انٹرنیشنل کمپیٹیشن میں اپنے ساتھ کس کو لے کر جاؤ گے کیونکہ راؤنڈ ٹو میں اکیلے نہیں پکا سکتے آپ کے ساتھ آپ کا پارٹنر ہونا لازمی ہوتا ہے کہ تم اپنی دوست کو لے کر جاؤ گے تو پول کہتا ہے میرا دماغ نہیں خراب میں نے ریسائٹ کر لیا ہے کہ میں کسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا جو کہ واقعی ڈیزرونگ ہے پول یہاں پر گاؤ کا نام لیتا ہے تو یہ سن کر اس کے دوست کافی چیلس ہوتے ہیں ان میں سے یہ کہتا ہے پول یاد رکھنا تمہارا کریئر مٹی میں مل جائے گا تو پول اسے اپنے سر سے ہٹ کرتا ہے ان سب کو وہاں سے بھگا دیتا ہے جب ہی سارے لوگ چلے جاتے ہیں تو گاؤ کا وہی کارڈین شیف پول سے کہتا ہے پول واقعی تم نے یہ سوچا ہے کہ تم گاؤ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے تو پول کہتا ہے ہاں کیوں نہیں اور ساتھ ہی وہ گاؤ کے شورڈر پر پیٹ کرتا ہے اور کہتا ہے ہاں یہ ڈیزرونگ ہے سب بہت خوش ہوتے ہیں اب یہاں پہ کمپیٹیشن کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں ان دونوں میں یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ پول گاؤ کو اپنے نئی طریقے سکھائے گا جبکہ گاؤ پول کو اپنے پرانے طریقے جس طرح سے وہ کوکنگ کرتا ہے گاؤ پول سے کہتا ہے تم پریشان مت ہونا اگر تمہارے ٹیسٹ پرس کام نہیں کرتے میں تمہارا ٹیسٹ واپس لانے میں تمہاری مدد کروں گا اسے سمجھاتا رہتا ہے کہ اس طرح کرو پول پہ اسے نئی نئی طریقے بتاتا رہتا ہے اور یہاں پر ان دونوں کا کافی اچھا ٹائم سپینڈ ہو جاتا ہے یہ روز کانہ بنانے کی پریکٹس کرتے ساتھ ساتھ ڈانس کرتے سینگنگ کرتے اور باتیں کرتے اور اب یہاں ان دونوں کی دوستی اور پر کیری ہو چکی تھی اب وہ دن بھی آ جاتا ہے جب انٹرنیشنل کامپیٹیشن کا راؤن ڈو ہوتا ہے یہ دون اپنی ڈش بہت اچھے طریقے سے بنانے لگتے ہیں اور کم ہی ٹائم میں بہت اچھی سویٹ ڈش تیار کر لیتے ہیں جو کہ ججیس کو اتنی زیادہ پسند آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے آج تک ایسی ڈش نہیں کھائی اور یہ راؤن یہ دونوں فن کر لیتے ہیں اور صحیح کہا جاتا ہے کہ یونیٹی ان سٹرینڈ اب اس کے بعد شروع ہونا ہوتا ہے تھرڈ ڈراؤن جو کہ کچھ دن بعد تھا اور یہ کامپیٹیشن ان کا اسی ماسٹر شیف یعنی گاؤ کے فادر کے ساتھ تھا تو یہاں پر پول گاؤ سے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ تم اس کامپیٹیشن کو جیت سکتے ہو تو تم چلے جانا تو گاؤ پول سے کہتا ہے تم بہت اچھے شیف ہو تمہیں تو ایڈوانس طریقے بھی بتا ہے اور تم میرے سے بھی زیادہ اچھا کر سکتے ہو تو پول کہتا ہے نہیں ایسی بات نہیں دیکھو میں نے اپنے فادر کا ڈریم پورا کی اپنا ریسٹرین بنا کر تو تم اپنے فادر کا ڈریم پورا کرو نا وہ تم ایک بہت اچھا شیف دیکھنا چاہتے تھے تو تم ان کے سامنے جا کر کوکنگ کرو اور انہیں پروف کر دو کہ تم بہت اچھے شیف بن سکتے ہو تو گاؤ مان جاتا ہے اور پول کا شکریہ ادا کرتا ہے اب تھرڈ اور فائنل راؤن سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے دوسری طرف ماسٹر شیف بھی اپنی ڈش بنانے لگتا ہے اب گاؤ بھی شروع ہو جاتا ہے لیکن شروع ہونے سے پہلے ہی اسے اپنے بچپن کی کچھ یادیں آنے لگتی ہیں جہاں پر اس کے فادر اسے چھوڑ گئے تھے اور اسے کافی بچے بلی کیا کرتے تھے وہ انہی یادوں میں کھو جاتا ہے اس کے فادر آ کر اس کے موں پہ پانی گراتے ہیں اور کہتے ہیں اپنا کام شروع کرو تو اب یہاں پر گاؤ کچھ بنانا شروع کرتا ہے دوسری طرف کاؤ کے فادر یعنی وہی ماسٹر شیف بہت ہی سیادہ پیاری سویٹ ڈش بناتے ہیں جیسے فائر لگی ہو اور اس میں سے ایک پھول نکل رہا ہو اس پھول کا بہت یعلا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو یہ بہت زیادہ پسند آتا ہے اور جب کاؤ کی باری ہوتی ہے کہ وہ اپنی ڈش دکھائے کہ اس نے کیا بنایا ہے تو وہ ایک پھول میں نورلز بنا کر سیدھا اپنے فادر کے پاس جاتا اور ان کو وہ پریزنٹ کرتا ہے ماسٹر شیف اسے ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ نورلز انہیں بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ وہی نورلز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کاؤ کو اس کے فادر سے ٹان پڑی تھی کہ تم تو نورلز تک نہیں بنا سکتے اور آج کاؤ نے اتنے مزی کے نورلز بنائے تھے کہ اس کے فادر اسے کھانا ہی نہیں چھوڑتے اور نورلز کو وائلڈی کھانے لگتے ہیں وہ اپنے بیٹے کو روکے کہتے ہیں شاباش بیٹا تم نے بہت اچھے نورلز بنائے وہ یہاں پہ کافی ایموشنل ہو جاتے ہیں تو آڈینس کو بھی پتہ چل جاتا ہے یہ ایک تو ان کا سر نیم سیم ہے اور ان لوگوں کا بیہیوئر دیکھ کے بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ بیٹا اور باپ ہیں یہاں پر کاؤ کا خواب بھی پورا ہو چکا تھا اور ان کے فادر کا بھی اب ادھر ہم ریسٹرینٹ میں دیکھتے ہیں کہ پول اور کاؤ اب ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کی آڈینس پہلے سے کئی سیادہ ہے یعنی ان کے پاس اور بھی سیادہ کسٹمرز آتے ہیں لوگ ان کا کھانا بہت سیادہ پسند کرتے ہیں اور ان کے ریسٹرینٹ میں اب رونک ہی رونک ہو جاتی ہیں اسے کے ساتھ یہ مووی یہی پرینڈ ہوتی ہے